آئے انکل میں آپ روپے چھوڑ دوں میں نہیں بیٹا تم اس حالت میں کہاں جاؤ گے میں چھوڑنے میں نے کیپ کال کی ہے وہ پہنچتی ہو گی یہ کیا بات ہوئی انکل اگر میں نہیں تو گھر میں ٹرائیور تو تھا نا وہ آپ کو ڈراب کر دے گا اپنے احسانات کا سلسلہ بند کر دو احسانات کیونکہ آپ اپنے احسانات کا بہت اچھا بدلہ لے چکے ہم بہت نہیں بس کر دو ابھی آپ غصے میں ہیں جب ہی میری کوشش ہیں آپ کو احسانات لگ رہی ہیں لیکن میرا یقین مانے نہ ہی میں نے آپ پہ کوئی احسان کیا اور نہ ہی میں اس کے بدلے میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں اینی بیٹا چی بابا آپ اپنے کمرے میں جاؤ میں صبح فون کروں گا اور اگر ضرورت پڑی تو ہم دونوں آ جائیں گے مگے بابا جاؤ شاہ اپنے کھا لکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ باتا ہوں تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے تو گھر کا چکر لگا لیں ٹھیک انکل میں حاضر ہو جاؤں گا اور میں جانتا ہوں کہ کچھ وجوہات کے بنا پہ آپ مجھ سے خفا ہیں سنیا گھر چلیں دیر ہو رہی ہے ہاں چلتی چل چلیں میں آپ لوگ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں بیٹا ہم چلے جائیں گے اور بلکہ وہ کیپ والا بھی آ گیا ہے مجھے میسیج کر رہا ہے انکل پلیس میں باہر چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگ کو اور پلیس میں اتنا بھی بیمار نہیں ہوں کہ آپ لوگ کو باہر تک نہ چھوڑ ساگو پلیس آئیں اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی امان میں رکھے بیٹا شہریار آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں چلیں رکھ کمرے میں اتنے تماشے کے باوجود بھی نہ آفان کو اکل آئی ہے نہ اینی ابھی بھی باہر کھڑے بے باتیں کر رہے ہیں دونوں ہاں تو ان کے ساتھ امی بابا ہے نا تو امی اور بابا بھی چپ چاپ کھڑے بے ان کی باتیں سن رہے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آ رہی تمہاری امی اگر دو لگاتی نا اکل ٹھکانے آ جاتی تمہاری بہن کی یہ حرکتیں نہ کرتی وہ اینی کی کیا غلطی ہے اور تھپڑ لگانے کی بات ہے نا تو سب سے پہلے ممی کو آفان کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا اور آپ کو بھی اس طرح خاموش کھڑے نہیں رہنا چاہیے تھا اور رہی بات ہمارے امی اور بابا نے کبھی ہم بہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی انچی آواز میں بات نہیں کی ہم سے اگر میری بہن ایسی کو حرکت کرے اس کی اکل ٹھکانے میں لے آؤں گا اور ممی اس کے ساتھ کیا کریں گی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا اور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیا ہم نے پسند کی شادی نہیں کی کیا کیا ہم نے شادی کیے ہم نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی تھی ہر رشتے میں ایک حد ہوتی ہے ایمل ان دونوں نے ساری حدیں پار کر دی صبح ہوتی ہے تو میں میں بات کرتی ہوں اینی سے اشکیل نے کھڑی کر کے رکھ دیئے اس نے یہاں میرے لئے اور پلیز آپ بھی نا سارے الزامات امی اور بابا پر مر ڈال دیں افان کی بھی غلطی ہے اور ممی تو ایسے سنا رہی تھی جیسے ساری غلطی صرف اینی کی ہو میں نے کب کہا ہے کہ افان ٹھیک ہے اس نے بھی زید پکڑ لی آج اس کے لئے گولی کھا لیے کل پتہ نہیں کیا کر دے گا اور بے شرمی سے اعلان کر دی ارشتے کا اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صبح آپ کو آفیس بھی جانا ہے چلیں کم سمجھائے گا اس کو یا موسیقی